جناہ ہاؤس جی ایسکیو اور دیگر فوجی تنصبات پر حملہ کرنے والے شدت پسندوں کے خلاف آرمی ایک کے تحت کاروائی کے لیے ابتدائی طور پر پانچ فوجی عدالتوں کے قیام کی تجویز دے دی گئی جسے منظوری کے لیے آج وفاقی کابینہ میں پیش کیا جائے گا تو جناہ ہاؤس جی ایس کیو اور دیگر فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والے شدد پسندوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کاروائی کے لیے ابتدائی طور پر پانچ فوجی عدالتوں کے قیام کی تجویز دی گئی ہے اس پر بات کرنے کے لیے نمائندہ خصوصی صدیق ساجد ہمارے صد موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں صدیق بتائی کا آج جی بالکل آج وفاقی کابینہ قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کی توسیق کرے گی جس کے تحت آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو شدد پسند آناسو ہے جنہیں فوجی تنصیبات پر حملہ کیا ان کے خلاف کاروائی کے حوالے سے ابتدائی طور پر پانچ فوجی عدالتیں جو ہیں وہ قائم کرنے کی تجویز دی گئی کی جائیں گی خصوصی حیثیت ہوگی ایسے کیسے کی جو کہ آرمی ایکٹ کے تحت چلائے جائیں گے اور ان کے جو مقدمات ہیں وہ پہ ان کے ارلک سے ایف آئی آر ہوگی اور مجسٹریر کی اجازت کے بعد یہ کیسے جو ہیں وہ فوجی عدالتوں کو جو ہیں منتقل ہوں گے تاکہ تمام جو قانونی اور آئینی تقادے ہیں وہ پورے ہو سکے اسی کے تناظر میں اپدائی طور پر یہ پانچ جو فوجی عدالتیں ہیں ان کے قیام کی تجویز جو ہے آج وفاقی کبینہ میں بادافتہ طور پر منظوری کے لیے پیش کی جاری جبکہ روڈ ٹو مکہ جو پروجیکٹ ہے اس کی بھی منظوری وفاقی کبینہ کے اجازت میں دی جائے گی اور کومیشنانٹی کمیٹری کے اجازت میں جو فیصلے کیے گئے تھے اس کی توسیق بھی وفاقی کبینہ کرے گی ٹھیک ہے صدیق ساجد بہت شکریہ ہمیں آپڈیٹ کرنے کا